بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ویلوگ نہیں بنائیں گے صرف ایک چھوٹی سی انفارمیشن جو آپ دوستوں کے لئے ہے کہ ہم ویلوگ کیسے شروع کریں اور کیمرے کے سامنے کیسے آئیں کیونکہ سب سے ویڈیو بنانے میں سب سے زیادہ مشکل یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کیمرے کے سامنے کیسے آئیں اور کیسے ہم اس کے آگے بولیں اور کیسے اپنے جو دل کی باتیں ہیں وہ باہر نکال لیں کیونکہ کافی مشکل ہوتا ہے جب کیمرے کے سامنے بندہ آتا ہے تو سب کچھ بول جاتا ہے کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ ہم میں نے ادھر بولنا کیا ہے تو وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کیوں انسان سوچتا تو رہتا ہے میں چینل بناوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن جب کیمرے کے سامنے آتا ہے اس کے جذبات ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے آتے ہی وہ بیٹھ جاتے ہیں کیوں شرم کچھ باتیں کیمرے کے سامنے آنے سے بول جاتا ہے تو وہی دور کرنے کے لیے کچھ انفارمیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ میری سب سے پہلی جو ویڈیو ہے ان سے سٹارٹ کریے گا وہ دیکھیں گا پھر پتا چلے گا کہ اس وقت ہم کیمرے کے سامنے کیسے بات کرتے تھے اور آج ہم کیسے کرتے ہیں بس یہ جب انسان ایک بار شروع ہو جاتا ہے شروع میں ایک ججک ہوتی ہے تو اس وقت تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اچانک سے بندہ سامنے نہیں آ سکتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے کام کرنے میں بھی ایسا ایسا جو اپنا ڈر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے بس ایک بار اللہ کا نام لے کے شروع کر دے انسان تو ایک ٹائم ہوتا ہے میرے خیال میں جب میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی پہلی تو کمرے میں بند ہوا تھا کوئی بھی اندر نہیں تھا صرف چھوٹی سی ویڈیو بنائی ایک یا دو منٹ کی ویڈیو ہوگی اور بڑی مشکل سے بنائی تھی وہ بھی میں نے اس میں کافی کٹنگ کرنی پڑی مجھے اپنے آپ کو ڈیلہ نہیں کیا بلکہ ہور اپنے آپ میں بیتری لانے کی کوشش کی پہلی ویڈیو میری کمرے میں بندوں کے بنی دوسری بھی کمرے میں ہی بنی پھر میں نے ایسا ایسا گھر میں کمرے سے باہر آنے کی کوشش کی باہر بولنا شروع کیا پھر اس کے بعد گھر سے باہر فصلوں میں جانا شروع کیا تو آج اللہ کے فضل و کرم سے بول لیتے ہیں کیمرے کے سامنے بات کر لیتے ہیں سب کے سامنے یا کوئی بھی پاسو بات کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے بس وہ ایک ڈر تھا وہ نکل گیا کیوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع نہیں کرتے کچھ ٹائم لگتے ہیں کبھی شروع میں وہ تھوڑا سا جس کو ہم بولتے ہیں ریڑتے ہیں گھٹنوں کے بل چلتے ہیں ریڑتے ہیں تو پھر ایسا ایسا چلنا شروع کرتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں وہ گرتے ہیں پھر کھڑا ہوتا ہے یہی صاحب ہے ہر کام جو بھی کریں گے اس میں ایسا ہوتا ہے شروع میں تنگی پھر ایسا ایسا اس میں ترقی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور دوسری بات ہماری ہے کہ ویڈیو شوٹ کہاں سے کریں اچھا کیمرہ ہونا چاہیے سٹینڈ ہونا چاہیے کوئی گیمبل ہونی چاہیے اور موبائل بھی وہ کونسا ہونا چاہیے آئی فون ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے تو ایسی بات نہیں ہے موبائل جیسا بھی مرضی ہے آپ سستے موبائل آ رہے ہیں لیکن کیمرہ کے ایزرٹ بہت اچھا ہے تو وہ کام دے سکتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے سٹارٹنگ شروع کریں جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے کہ ٹائم بھی پورا ہو جائے اور جو آپ کا والٹ میں وہ بھی پورا ہو جائے اور سبسکرائب بھی پورے ہو جائے جب آپ کو پتا ہے کہ میری اس سے کچھ آمدنی ہوگی یا جب آمدنی شروع ہو جائے پھر اس پر انوائسمنٹ کرے کچھ خرچہ کرے کچھ گیمبل وغیرہ لے لے یا کوئی میک وغیرہ کوئی کیمرہ وغیرہ لیکن اس سے پہلے جب سٹارٹنگ میں آپ کام کر رہے ہیں تو موبائل سے ہی کریں جو آپ کی پوکن میں کیوں آج کل بچے بچے کے پاس چھوٹا موبائل کیمرے والا لازمی ہے انڈروائیڈ موبائل ہر کسی کے پاس ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ خرچہ کرنا پڑے گا خرچے کی نہ چینل بنانے پر کوئی خرچ ہے بس یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنا جو یہ ڈر ہے یہ نکالنا ہوگا یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے آسان بھی ہے تو نکل جاتا ہے بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے یہ تو بس آج کی ویڈیو ہماری اسی پہ تھی تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کہ ویڈیو بنانے کے حوالے سے یا کئی اور طریقے کے حوالے سے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو لازمی اس کے بارے میں بتائیں گے اس سے جو بھی ہمارے پاس ہوگی جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں شروع کیا یہاں تک پہنچے مجھے نو ماہ ہوگئے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں اللہ کا فضل و کرم سے لیکن ابھی تک دل کو ڈیلا نہیں کیا ہے بلکہ ہور ہمت آ رہی ہے ہماری ہمت ہور بڑھ رہی ہے تو جو بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا جواب لازمی دیں گے تو ہمارا نیا چینل بھی بنا ہوا ہے اس پہ پہلی ویڈیو میں نے کل ڈالی ہے اور آج کی بھی اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہے اس میں کچھ فرمیاش آئی تھی دوستوں کی پہلی ویڈیو پہ ایک دوست نے ہم سے کچھ پوچھا تھا تو اس کے حوالے سے ہم آج پھر ویڈیو اسی پہ بنائیں گے تو اس چینل کی ویڈیو میری ایڈوانس بنی ہوئی ہے لیکن وہ ہم نہیں ڈالیں گے جو اس میں فرمیاش ہوئی ہے آنے کے لیے آپ کو ہمارے فیس بک پہ آنا پڑے گا تو اس پہ آپ کو اس کی ویڈیو بھی ملے گی اور چینل بھی ملے گا تو بس آج کی ویڈیو تھی ہماری اسی پہ اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے گا انسٹران پہ فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ